اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم سب خریہ سے ہیں آئی فوپ آپ بھی خریہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیدار چٹ پٹے بروسٹ چکن لیک پیس جو کہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ بھی بنا کر کھائیں آج ہم بنائیں گے چکن بروسٹ اس کے لئے میں سب سے پہلے اپنی دلکی میں پانی ڈال کے اس میں لیک پیس ڈال دوں گی اب میں ایک ٹیز مون سالٹ شامل کر دوں گی اس میں اور دس منٹ کے لئے ان کو کلنے کے لئے راک دوں گی اب ہماری لیک پیس اوگل چکے ہیں اچھی طرح جیسے ہی نرم ہو گئے ہیں اب ان کو میں پلیٹ میں نکال لوں گی اور تھوڑی دیر کے لئے ٹھنڈا کرنے کے لئے راک دوں گی جب ٹھنڈے ہو جائیں گے تو پھر ہم انہیں تیار کریں گے جو جہنی بچی ہے اب میں اسے بھی ضائع نہیں کروں گی جب اس کو کسی برطن میں ڈال کے پریج میں ڈا کر دوں گی جب میں چاول بناؤں گی تو اس لہنی کو میں شامل کر لوں گی اب میں نے اس میں ایک پیاز تین چار جوے لسن کے اور اسے بند میرچیں ادرک یہ شامل کر دی ہیں ساری چیزیں اب میں میں گرینڈ کر لوں گی اچھی طرح اب ہمارے پیاز اور لسن گرینڈ ہو چکے ہیں اب میں تین چمچ اس میں کان فرور شامل کر دوں گی پہلے بھی میں نے گوشت پہ نیمک ڈالا تھے جی میں اس میں آف ٹی سپون نیمک ڈالوں گی آدھا چمچ ریڈ چلی ایک چمچ دلہ مرچ آف ٹی سپون ہشک دنیا اور زیرہ ایک چمچ پیسا ہوا ہشک دنیا اور زیرہ سارے مسالوں کو اچھی طرح کھلا لوں گی اب میں تھوڑا سائس میں پانی ڈال کے اچھی طرح پیسٹ بنا لوں گی نرم سائس کا گول بنا لینا ہے پھر ان کے اندر لیگ پیسوں کو ڈیپ کرتے جائیں گے اور آئل میں فرائی کرتے جائیں گے اب اس کے اندر میں ایک انڈا شامل کروں گی آئل کو گرم کرنے کے لیے میں نے راکھ دیا ہے اب جب یہ گرم ہو جائے گا تو پھر اس میں میں لیگ پیس ڈیپ کر کے پھرائی کریں بنے دا موسیقا موسیقا موسیقی مرمز 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 با تپیاری مرمز مرمز ایسی طرح ہم سارے لائکٹی سرائی کر لیم دے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ